بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین ایک بڑی رپورٹ دو ویڈیوز ایک پریس کانفرنس اور سب سے بڑھ کر ایک بڑی خبر روسی وزیر خارجہ نے پاکستان کے حق میں بڑی گواہی دے دی اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے کیا کہا اس پہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں موجودہ حالات میں یہ سب سے انتہائی اہم خبر ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں جو حکومت کو ٹھوس ثبوت سپریم کورٹ کے حوالے کیے گئے ہیں اب حکومت ظاہر ہے افکرس وہ تمام جو ملاقاتیں ہوئیں تمام واقعات ہوئے وہ تمام چیزیں پیش کریں گے لیکن جو انٹرنیشنل لیول پر ایک ویڈیو امریکہ کی طرف سے آئی جو آپ کے سامنے آ چکی ہے جس میں امریکی اہلکار جس کے اوپر امبیسیڈر جس کے اوپر الزام ہے وہ اطراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح پاکستانی فورن آفیس کے آفیسرز کے ساتھ یہ رابطہ کیا کہ جب یوکرین کے معاملے اور پاکستان نے ووٹ میں شرکت نہیں کی اچھا اتفاق ہی بات دیکھیں کہ اس پر آپ کو پتا ہے پہلے یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا سری لنکا کے ساتھ بھی اور سری لنکا پر جس طرح میں نے تفصیل سے آپ کو یوٹیوب پر پڑھا ہے میرا پر معیشت پر ان کے حالات کو کس طرح خراب کیا گیا اس پورے تناظر میں اب آپ دیکھیں کہ جن ممالک میں حکومت گری دو ممالک سری لنکا میں بھی حالات ہی ہیں اور پاکستان میں بھی اب یہاں پر بلا شبہ عمران خان نے حکومت کو گھر بھیجا لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک میں جو رجیم چینج کرنے کے یہ حالات ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے ملک میں افراد تفریح آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں جو امریکن سینٹ کی ویڈیو ہے جس میں ڈانلڈ لویس امبیسیڈر سے بات چیت ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا پروف ہے اس کے بعد وزیر خارجہ جو آج روس کے انہوں نے بات کی اب سینٹ میں جو ہیرنگ ہے اس میں انہوں نے بقاعدہ طور پر پاکستان اور سری لنکا کا نام لے کر پوچھا کہ جب انہوں نے ووٹ آپ کو نہیں دیا ابسٹین کیا مطلب شرکت نہیں کی تو اس پر پھر آپ نے کیا جس پر ڈانلڈ لوگ اینجی ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ نے ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیا لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں کہ ابھی وزیراعظم پاکستان عمران خان جو ہیں وہ روس کا دورہ کرنے کے ہیں تو ہمارے اس پر تحفظات تھے اب اس صورتحال میں ہم ان سے کیا امید کر سکتے ہیں سیدھ اسی بات ہے تو اب یہ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر تو مطلب بات ہی ختم ہوگی اب کیا بات کریں آپ تو سزا دینے کا ٹائم شروع ہو گئے اب اس پر دیکھیں جو وین ہولن تھے جو یہ انکوائری کر رہے تھے انہوں نے ان سے پوچھا دوبارہ کہ روس کے ساتھ تو ہندوستان کے بھی تعلقات ہیں وہ تو وہاں دلی میں وہ بھی موجود ہیں مطلب دوسرے معنیوں میں اگر آپ نے سزا دینی ہے تو ان کو بھی دیں لیکن وہاں پر بات بالکل واضح ہوگی کہ وہاں پر کوئی بغیرت سیاسدان نہیں ملا ان کو جو ان کے ساتھ یہ معاملات تیہ کرتا اور روس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی تھا ہندوستان کا لیکن اب پاکستان کے ساتھ تحفظات ہیں پھر یہ دھمکی میں بھی یہ بات کہی گی اب دیکھیں یہی بات تو وزیراعظم عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ وہ تمام جتنے بھی لوگ اراکین ہیں بیرونی ساتھ شو میں واضح طور پر اپوزیشن کے سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ بھی حکومت کے پاس بہت سے ایسے ثبوت اور ٹھوز ثبوت ناقابل تردید ثبوت جو ظاہر ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے سپریم کورٹ ان کو تمام چیزوں کو ظاہر ریویو کرے گی دیکھے گی لیکن جو بات اب روسی وزیر خارجہ نے روسی وزارت خارجہ نے آن ریکارڈ کہہ دی اور صاف صاف کہہ دی کہ نافرمان عمران خان امریکہ کا دورہ اروس کرنے کی سزادے لے جاری ہے اور اچانک اپوزیشن کے لوگ خود انہوں نے کہا اپوزیشن کے لوگ ایک سائٹ پر ہو گئے اور یہ بات واضح نشانی ہے کہ کس طرح جمہوری ممالک میں امریکہ گیم کرتے ہیں یہ روسی وزارت خارجہ کی بات اب سپریم کورٹ کو دیکھنا ہوں گی یہ دو ویڈیوز اگر وہ دیکھ لیں تو ان کے لیے کافی حد تک بہت سارے معاملات ان کے لیے کلیر ہو جائیں گی چلے آن گراؤنڈ جو پروف ہے وہ حکومت مہیا کر دے گی لیکن ابھی دیکھیں آسف علی زرداری صاحب نے فوج سے جا پوچھا کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں جی آپ کس کے ساتھ کڑے ہیں انہوں نے کہہ دیا جو سلامتی کونسل کی میٹنگ میں تیع ہوا جو علامیہ ہے وہ ہی ہمارا موقف ہے اب اس میں صاحب بات ہے انہوں نے بڑے سوالات کا پورا ایک پرچہ بلاول زرداری نے تیار کر لیا کہ یہ ہوا تو وہ کیسے ہوا یہ ہوا تو اس بات بڑی سمپل سی ہے بڑی صدی 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 سی بات ہے اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی تمہید کی بات آپ دوسری ویڈیو دیکھ لیں جو بائیڈن کی جو بھی آج کا سرفیس بھی آئی ہوئی ہے یہ علاقہ پرانی ویڈیو ہے پچھلے سال کی لیکن اس میں بقاعدہ طور پر ترکی کا نام لیا گیا حکومت کو بدلنے کے بارے میں بات کی گئی اور اس کے بعد سارے وہ اشارے کے تیل چاہیے ہمیں وہاں سے ہٹانا ضروری ہے رجب طیب اردگان کو ہٹانا ضروری ہے صرف اس کو نام لیا گیا اس کے بعد طیب رجب اردگان نے جب اپنی حکومت گرانے کی کوشش پر ترکی کی عوام کو کہا تو عوام نے کہا یہ کوشش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے پھر تاریخ نے دیکھا ترکی کی غیور عوام باہر آگئی وہ مزاق کرتے رہے ہمارے یہاں ٹینکوں کے نیچے وہ واقعی لیٹنے کے لیے تیار ہو گئے ایک سو چار افسران گرفتار بھی کی بغاوت ناکام بھی کی اب پاکستان ایک بڑا ملک ہے ترکی سے بہت بڑا ملک ہے دیکھیں پانچ فاں بڑا ملک ہے عبادی کے حساب سے اور بڑی طاقت ہے ایٹمی طاقت ہے ترکی ایٹمی طاقت نہیں ہے پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا البتہ سیاسی مسائل میں اتنا الجھاک ہیں معاشی مسائل میں اب دیکھیں آئی ایم ایف نے پاکستان کا جو کرز دینے کا پورا پروگرام تھا وہ محتل کر دیا یہ بازو مرودنے کی کوشش ہے پہلی دوسری دیکھیں کہ فیفن جو ہیں جو الیکشن کروانے کے لئے دنیا کی وہ فیر الیکشن کرواتے ہیں ہم بڑا مانیٹر کر رہے ہیں الیکشن کو انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر فیر الیکشن اب نظر نہیں آئیں گے ظاہر ہے فیر الیکشن آپ کو کیسے نظر آئیں گے جب آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کچھ پوائنٹس ان کے ویلڈ ہیں کہ ٹائم کام ہے اتنے عرصے میں جو الیکشن ہے وہ کروانا نممکن ہے سیاسی حالات پر فیفن کو بہت بڑی تشویش بھی ہے کہتے ہیں کانونی مسائل بھی ہیں آپ کے آئینی مسائل بھی ہیں آن گراؤنڈ الیکشن کروانے کے لئے آپ کے پاس آپریشنل لوجسٹک ریسورسز بھی نہیں ہیں تو انہوں نے لگتا ہے کہ عدالت اس پر اچھا فیصلہ دے گی مطلب کیا کہ گی کہ وہ واپس کر دیں سب کچھ جو چالا تھا چلنے دیں ڈیڈر لاک نہ بنیں ماندے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں ابھی تک الیکشن کمیشن کے میمبراند تیین نہیں ہوئے نگراند سیٹ اپ بنانے کے لئے آپ کو پتہ آرٹیکل دو سو تیرہ دو بھی کے تحت وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر دونوں آپس میں بیٹھ کر ایک کمیٹی بناتے ہیں لیکن وزیراعظم شہباز شیزی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے وہ دیکھنا نہیں پسند کرتے انہیں تو پھر ظاہر ہے معاملہ تو یہ ڈیڈ لاک کی طرف جائے گا لیکن اور لوگ بیٹھ جائیں گے الیکشن کے جو آئین میں آپ کو پتہ تبدیلی کرنی تھی دوزار سترہ میں جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوور سیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ہے حالانکہ یہ قانون بن چکے لیکن فافن کہتی ہے کہ یہ ابھی اس میں بڑے ابحام ہے ابھی ووٹنگ مشین کیسے چلے گی خواتین کے ووٹ کیسے ریزسٹرڈ ہوں گے مطلب ابحام آپ کو ہے تو کریں کام ٹھیک مطلب انہوں نے تو نہیں کرنا لیکن مونیٹر تو کریں جنہوں نے کرنا ہے وہ تو کریں کام ٹھیک اب نیشنل اسیمبلی میں اور پنجاب اسیمبلی میں اس وقت جتنی بھی سیٹیں ہیں آپ کو پتہ یہ دوزار سترہ کے حساب سے سیٹیں رکھیں اب حالات بدل چکے ہیں آبادی بدل چکے ہیں دوزار بائیس کے حساب سے یہ سیٹیں کے نکالی جائیں تو آپ شوق ہو جائیں کہ ہر صوبے کے اعتبار سے بردم شماری کریں اب نوے دن میں جو الیکشن کروانے کا معاملہ کھٹائی میں ضرور پڑے گا اس میں کوئی شک نہیں بلا شبہ کہ عمران خان پر عظم ہے کہ نوے دن میں انتخابات کروائیں لیکن میرے خیال میں یہ آگے چلے جائیں گے دیکھیں جولائی کے اگر تو جولائی کے آغاز میں یہ تیار ہو کے سب کچھ انہوں نے کروالیا تو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر محرم الحرام ہے وہ بہت نممکن ہے کہ وہ اس وقت انتخابات اور پھر اگست میں یومِ ازادی ہے تو این ممکن ہے کہ یہ اگست ہمبر اکتوبر کے بیچ میں یہ سارا مرحلہ چلا جائے اور اس وقت اب جسٹس گلزار کا جو نام آیا ہے اس پر بھی اپوزیشن کہتی ہے کہ سپریم کورٹ پر پریشر ڈالنے کے لیے عمران خان نے ان کا نام دے دیا اندازہ کریں آپ اب آتے ہیں پریس کانفرنس کی جو کل علیم خان نے کی پہلے تو دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی عزت خود گوا دی یہ ایسے دیکھیں غیرتمند شخص جو ہوتا ہے وہ وفدار دوست ہو وہ کبھی بھی اس طرح کی قربت کے لمحات دوستی کی باتیں ان کی بہت ساری باتیں ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں اب وہ پبلکلی نہیں کر سکتا کوئی بندہ کسی کی اس طرح کی چیزیں کیوں؟ انہوں نے اعتماد کرشتا ہے چاہے وہ آپ سے تعلقات ہوں یا نہ ہوں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں کسی یہ سیاسی بات نہیں ہے نہ مذہبی بات یہ ایک آپ کا تعلق واسطہ جس میں آپ ناراض بھی ہوں غصہ بھی کریں آپ ایسی حرکتیں نہیں کرتے آئیشہ گلالہی نے ہرکتیں کی پھر ریام خان نے کی جاوید آشمی نے کی اب جو نو سرباز ہے جو نو سرباز ہے وہ جب وصولی کرنے عمران خان کے پاس آتے ہیں کہ ہم گیم ڈالتے ہیں جب وہ نہیں پڑتی وصولی پھر روتے پیٹتے کیمرے کے سامنے اور اچھا دیکھیں تاریخ ہوا ہے کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں گم نام یہ علیم خان ابھی آخری نہیں اس کے بعد بھی مزید اور لوگ بھی آئیں گے ابھی دیکھیں پنجاب میں جو ابھی سابق گورنر ہے وہ جب اس کو نکالا گیا تو وہ اس کی باتیں بھی سن لیں ہاں اقتدار میں تھا تو وہ سارا کوئی صحیح تھا رشوہ تو ضرور چلتی ہوگی ای سی ڈی سی جتنے لوگ لیتے ہوگی لیکن اس کو پہلے نظر نہیں آئی اگر غلط کام ہے لیکن اس کا تعلق آپ عثمان بزدار سے ڈریک کیسے جوڑ دیں وہ بھی جا ہٹنے کے لیے یہ کاروباری لوگ صرف اپنے سلمائے اور کاروبار پر توجہو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے بظاہر کے عمران خان کے قریب آئیں گے جب اقتدار میں آئیں گے تو مال بنائیں گے وہ نہیں بنا اب علیم خان اگر عثمان بزدار کی کرپشن سے اتنا ہی تنگ تھا تو وہ جا کر حمزہ شہباز کے ساتھ بیٹھ دے گا حمزہ شہباز قوم کے بچوں کو آپ کو پتہ سکھا رہے تھے کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے پیسے کھائی جاتے ہیں مطلب انہوں نے بتا رہے ہیں کہ ایک ریالیٹی ہے بالکل ریالیٹی ہے لیکن آپ بچوں کو بتائیں یہ ظلم ہے گناہ ہے اس طرح مت آنا کبھی لیکن وہ کہتے ہیں یہ حقیقت ہے مان لو اب ان کا اپنا کیس زمانت پر چالے ان کے اپنے چپڑاسیوں کے پاس پیسے نکلے یہ قوم بھکاری نہیں ہو سکتی جس کے چپڑاسیوں کے پاس ارب اور پیہ پڑا ہویا علیم خان کا اصل میں نیا لاہور راوی پروجیکٹ میں تین سو ایکڑ زمین پھیلانا چاہتا تھا جس سے دریائے راوی کا جو راستہ ہے وہ متاثر ہوتا تھا اس پر یہ چیئرمن ایل ڈی اے اس پر بڑا دباؤ ڈالا گیا کہ یہ تقریباً اگر منظور ہوتا تو پانچ ارب اور پیہ کا حکومت کو نقصان ہو جاتا عمران خان نے یہ نہیں کرنے دیا اس کو ایل ڈی اے کو فل سپورٹ تھی یہ غیر کانونی کام تھا اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کو ووٹ دے کے وہ تین سو اکر زمین لے لیں گے اور عمران خان کے بارے پہ آپ کو پتہ ہے سب جانتے ہیں نہ تو وہ خود کھاتا ہے نہ وہ کسی کو کھانے دیتے ہیں پہلے تو کھاتے بھی تھے لگاتے بھی تھے اور سب کچھ تھا اب یہ چکر نہیں تھا اسی وجہ سے معاملہ ہے دوسرا ان کی پی ٹی آئی کی وجہ سے جو پارک یو ان کی ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے وہاں پر پلٹوں کا یہ مسئلہ شروع ہے جو اب کرتے 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 جا کے حمزہ شہباز کے در پر ختم ہوا یہ سی ڈی اے سے بغیر این او سی کے انہوں نے تقریباً سالے پانچ سو سے زیادہ پلٹ بیچے کے وہاں پارک یو میں قانون یہ ہے کہ جو ریزیڈنشل ایریہ ہے جہاں پر آپ لوگ رہتے ہیں اس ایریے میں جو پلٹ ہے اسے آپ کمرشل استعمال نہیں کر سکتے یہ پوری دنیا قانون ہے یہاں بھی اسٹریلی ایر جگہ یہ انہوں نے کیا کیا اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے جب ان پر کیس ہوا تو سی ڈی اے نے اس کیس کو پرسو کرنا شروع کر دیا وہاں پر لڑائی شروع ظاہر ہے کیس لڑنا شروع کر دیا سی ڈی اے نے علیم خان نے کوشش کی کہ عمران خان کے ذریعے سی ڈی اے پر پریشر ڈالے کہ وہ اس کیس کی پیروی کرنا چھوڑ دیں تاکہ یہ جو ساڑھے پانچ سو پلٹ ہیں اس کے بھسے ہوئے وہاں سے مال بن جائے لیکن عمران خان نے انکار کر دیا کہ یہ معاملات عمران خان تو نہیں چیزوں میں پڑھتا ہے بالکل نہیں اب یہ معاملہ خراب ہوئے پھر جس کیس کی علیم خان بات کر یہ میرے پر بنا ہوئے یہ مسلمی نون کے دور میں بنا تھا اس کا عمران خان سے کوئی لینا دے نہیں ابھی ستائیس جولائی کو بلکہ اس کا پہلا نوٹس آیا تھا جو کیس علیم خان کے اوپر ہے عمران خان وزیراعظم کب بنے انیس اگست کو اٹھارہ اگست یا انیس اگست کو اب علیم خان نے دیکھے جس طرح سینٹرل پنجاب میں یہ ٹکٹیں بیچیں ان کے پر الزام ہے پارٹی کا پورا بیڑا گھرکی ہے تر تالیس امینے تھے اور پچاسی ایم پی ایس کی ٹکٹ یہ انہوں نے ان تمام لوگوں کو بے اور سارے ہار گئی یہ خود ذاتی طور پر علیم خان دو ایم این اے اور ایک ایم پی اے کی سیٹ پر کھڑا گیا اور دونوں ایم این اے کی سیٹ سے ہار گیا ایک ایم پی اے کی جیتے وہ بھی عمران خان کے نام پر اب ہونا تو ہی چاہیے کہیں یار عمران خان صاحب آپ کے نام پر سیٹ جیتی ہے یہ آپ کے سیٹ پڑی ہے میں نے جو آپ کے پیسہ لگایا وہ حرام ہوگا مجھے پیچا لگے کہ آپ نے کوئی پیسہ واپس نہیں کرنا کیونکہ آپ سے کوئی انویسمنٹ ہو نہیں سکتی اب یہ مذہبی لوگ دیکھ لیں آپ یہ سیاست میں جو کہہ رہے ہیں مسلمی نون کے ساتھ ابھی جو کہتے تھے جی مسلمی نون علماء کی دشمن ہے ہم امریکہ کی قرآن بھی نہیں کریں اب سارے کے سارے امریکہ کی لائی ہوئی اس قرارداد یہ جو اعتباد میں اعتباد اس کا حصہ بان گئے یہ ان کا نظریہ ہے ان کا ظرف ہے ضمیر بات کرے تو وہ امر لیاقت کی طرح اب امر لیاقت کو اب بھولیے گا نہیں یہ وہ دیکھیں اس بچارے کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی سارے لوگ بیس بیس پچیس پچیس کروڑ لے کر نکل گئے اس غریب کو کوئی مفت میں نہیں لے رہا کیونکہ اس کی حالت میں کوئی کھل کے سامنے آ چکی ہے لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہی ہے کہ یہاں پر دیکھیں پڑا لکھا نوجوان عام نوجوان جیسے مراد سعید ہے شریار افریدی ہے قاسم سوری جیسے نوجوان عزر تاج گل جیسے ان لوگوں کو نہیں آپ لا سکتے سامنے جب تک پیچھے کاروباری لوگ مال نہ لگائیں اور جتنی پاکستان کی پارلیمنٹ ہیں میں آپ کو پتا ہے مال چاہیے اترے گا بیریہ ٹاؤن میں ایک ان کی پوری ایک آئیکون ہی بنا ہوا ہے اترے گی تو پوری پارلیمنٹ ہے آپ کی تو اس لیے ان کے ناجائز ناجائز یہ کام کرواتے ہیں جب سیلیکٹ ہو کے آ جائیں تو ہر کوئی اب عمران خان کی طرح دیکھیں آنکھیں ماتھے پر آ کر دم پر لات تو مار نہیں سکتا لوگ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں ان کے ناجائز کام کرنا شروع کر دیں اسی لیے پھر پاکستانی سیاست میں یہ ساری دو نمبریاں ہوتی ہیں انصاف کا کبڑا نکلتا ہے اور نظام نہیں چل سکتا اس نظام کو بدلنا چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے جس طرح دنیا بھر میں تھوڑے پیسو سے الیکشن لڑا جائے چند ہزار سے شریف لوگ سامنے آئے ایک میرٹ ہو ایک سسٹم ہو تعلیم کا ایک نظام ہو اس سے کم جو پڑا لکھا ہے اس کو گسنے نہ دیں قریب پھر اس کے بعد کام ہو عمران خان پر نوجوانوں کو ووٹ دیں گے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جو کافیہ تک جنون تبدیلی ہے خاص طور پر پارلیمنٹ میں وہ جو گلی محلے کے نوجوان ہیں وہ لوگ بھی آپ کے سامنے آئیں گے جس طرح قاسم سوری ہے آپ کے سامنے اور بہت سارے لوگ آئیں گے تو امید ہے انشاءاللہ بہتری ہو آئے گی اس میں اور جو جو فولڈ ہو رہی ہیں چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے آپ کو بتاتا رہوں گا اپنا خیال لکھیں مجھے اجاز دیں اللہ